آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان شدید لڑائی دو سو چالیس سے زائد حلاکتیں آزربائیجان نے آرمینیا سے جنگ بندی کے لیے شرط رکھ دی ادھر آزربائیجان کو اسلحہ فراہم کرنے پر آرمینیا اسرائیل سے روٹ گیا آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نگورنو کاراباق کے تنازے پر جاری جنگ دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی جبکہ دونوں ممارک کے درمیان جنگ میں مزید شدت آ رہی ہے اور دونوں جانب سے بڑے شہروں میں ہونے والی شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے جس سے انسانی جانوں کے زیاں میں اضافے کا خدشہ بڑھ گیا ہے آرمینیا اور آزربائیجان کی فوج کے درمیان متنازے علاقے نگورنو کاراباق میں جاری تنازے میں اب تک دو سو چالیس سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں آزربائیجان کی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ آرمینیا کی فورسز نے اس کے تین اہم شہروں کو رشانہ بنایا ہے جبکہ گزشتہ روز ملک کے دوسرے بڑے شہر گانجا پر شیلنگ کی گئی تھی جبکہ آزری افواج نے متعدد علاقوں سے آرمینیائی فوج اور باغیوں کا قبضہ چھوڑا لیا ادھر آزربائیجان نے جنگ بندی کے لیے آرمینیا سے متنازے علاقے نگورنو کاراباق سے انخلاق وقت دینے کی شرط رکھ دی آزری حکام کا کہنا ہے کہ ہم لڑائی کے ذریعے اپنا علاقہ واگزار کروا سکتے ہیں تاہم اگر آرمینیا نگورنو کاراباق سے اپنی فوج واپس بلالے تو جانی اور مالی نقصان سے بچ سکتا ہے دوسری جانب نگورنو کاراباق کے معاملے پر آرمینیا کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آزری فوج کی پیش قدمی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے آزربائیجان کی کامیابیوں کی ایک بڑی اور بنیادی وجہ اسرائیل اور ترکی سے حاصل کردہ جدید اسلحہ ہے اسی وجہ سے اسرائیل اور آرمینیا کے تعلقات میں تلخی آگئی ہے